محمد یحسین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پی آئی ٹی بی کا جو امتحان پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کیسے کریں گے جو کہ آپ آن لائن ٹسٹ دے سکنگ جس کے طرف سب سے پہلے جب آپ نے کسی بھی پوسٹ کے اپلائی کر دیا اور آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپروف ہو گئے اور آپ شاٹ لسٹ ہو گئے ٹسٹ کے لیے تو آپ کو ایک ایمیل آ جائے گی ٹیم امتحان کی طرف سے آپ اس ایمیل کو اپن کریں گے تو اس ایمیل میں آپ کو اس ٹیسٹ کے بارے ہی بتا جائے گا کہ کس ڈیٹ کو ہیں کس ٹائم کو ہیں اور کس لوکیشن پہ ہیں لوکیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں گوگل میپس کے طور پر آپ آٹومیٹکلی دائریکٹ ہو جائیں گے اور سب سے امپورٹن جو ہے اس ایمیل کے اندر آپ کو جو امتحان جس دن آپ نے ٹیسٹ دینا ہوگا اس کیلئے جو لاؤگن ڈیٹیلز ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو گئے ہوں گے اس ایمیل میں تو کوشش کر جب آپ ٹیسٹ کے لیے سینٹر جائیں گے تو اسی ایمیل کو پرنٹ کر کے ساتھ لے جائیں اچھا جب آپ اس کو ساتھ لے کے جائیں گے اس میں ایک چیز آپ نے اپورٹن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ دیں گے تو وہ صرف آپ اس ٹیسٹ سینٹر میں دے سکیں گے اچھا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ کو جو ایمیل ریسیو ہوئی ہے اس میں آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ ہوگا تو آپ یوزر نیم اور پاسورڈ کا ہونا آپ کے پاس بہت لازمی ہے اگر آپ ٹیسٹ سینٹر آئیں گے تو اپنے ساتھ لیں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ نورملی جو یوزر نیم ہوگا وہ آپ کا سین ایسی نیم ہوگا اور جو پاسورڈ ہوگا وہ آپ کی ایمیل میں آگئی ہوگی اس میں آپ نے کیپیٹر اور سمال لیٹرز کا خیال بہت رکھنا ہے تو جب آپ ٹیسٹ سینٹر میں آئیں گے جس لیپ میں آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوگا وہاں پہ کمپیٹر کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو پہلے سے آپ کو امتحان وال کی ایپ اوپن ہوگی اگر نہیں ہے تو آپ اس ٹاپ پہ دیکھیں گے امتحان کے پی آئی ڈی وی کے نام سے ایک فائل ہوگی اس پہ آپ ڈبل کرک کر کے اس کو اوپن کریں ایپ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے وہی یوزر نیم اور پاسورڈ کا سیکشن آ جائے گا یوزر نیم آپ پوٹ کر دیں یہاں پہ جو آپ کو ای میل پہ ملی ہے پاسورڈ کا اپنے شعر لکھنا ہے کیپٹل اور سمال لیٹرز کا اور ویریفائی کر لیں یوزر نیم اور پاسورڈ کے بعد آپ لاغ ان پہ کلک کریں لاغ ان ہوں گے تو آپ کا جو پروفائل ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گی اس میں آپ نے یہ کرنا ہوگا چونکہ آپ فرس ٹائم اگر اپیئر ہو رہے ہیں اس پہ تو یہاں پہ ایک آپشن ہوگا مطلب جتنے ٹیسٹ کے لئے آپ اپلائی کر چکے ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکیں گے تو میں اسائن ٹیسٹ میں دیکھتا ہوں اس میں نے کلک کر دیا ہوں یہاں پہ اس بات پہ خیار لکھنا ہے کہ آپ کو جو ای میل ملی ہے اس میں آپ ٹائمنگ منشن ہوگا اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس ڈیٹ کو کس ٹائم ہے تو یہ اسائن ٹیسٹ کا جو آپشن ہوگا صرف اسی ٹائم کام کرے گا جو ٹائم آپ کو بتا دیا جائے گا جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپٹیمبر سکس کو گیارہ سے لے کر پانچ تک یہ ٹیسٹ چلے گا تو میں یہاں پہ آپ کو منشن ہوگا سب کچھ تو میں سٹارٹ ٹیسٹ پہ کلک کروں گا میرا ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد اس کے بعد سکرین میں آپ کو بتا دیا جائے گا اس ٹیسٹ کے بارے میں انفرمیشن کا جائے گا کہ کس چیز ریلیٹڈ ٹیسٹ ہے اس کی ٹائم کتنی ہے اس کے ٹوٹل کتنے اٹیمٹس کر سکتے آپ ٹوٹل مارکس کتنے ہیں اور قویسٹن کتنے ہوں گے تو جب آپ ریڈی ہوں گے اس کی لئے ٹیسٹ دینے کیلئے تو سٹارٹ پہ آپ کلک کر دیں گے جیسے آپ نے سٹارٹ کر دیا چونکہ میں پہلے میں نے بتا دیا ابھی جو ہیں ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اور چونکہ آپ کو بتایا گیا تا کہ ٹیسٹ کے ٹائمیں جو ہیں وہ گیارہ سے لے کر پہنچ دیکھیں تو ٹیسٹ گیارہ بجے سٹارٹ ہو چکا تا ٹائمیں گیارہ بجے سے سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی ڈیرڑ گھنڈہ ہو گیا تو آپ نے خیار لکھنا ہے فار ایسپل اگر آپ کسی ٹیسٹ میں لیٹ آ جاتے ہیں ٹائمیں سٹارٹ گیارہ بجے ہیں اور آپ سوا گیارہ پہنچتے ہیں تو آپ کے پندرہ منٹ آرلیڈی آر ویسٹ ہو گئے ہوں گے تو اس لیے اس کا بھی خیار لکھنا ہے کہ ٹائم پہ آپ نے آنا ہے جیسی آپ نے سٹارٹ کریں گے تو آپ کے سامنے پیسٹنز آ جائیں گے پیسٹنز آ پیسٹنز ہوں گی اور باقی نیچے جو ہیں یہ آپ کے ٹوٹل کتنے پیسٹنز ہیں وہ بتایا جائے گا یہ فرسٹ ون جو ہے یہ آپ کا پیسٹن ہے اس کے سامنے پیسٹنز ہے پیسٹنز میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ چونکہ یہ ملٹیپل چائز پیسٹنز ہیں تو آپ ایک ٹائم پہ جو بھی پیسٹنز آپ نے سلک کر د یا بعد میں اس کو آپ چینج نہیں کر سکیں گے تو اس لیے جب بھی پہلے آپ کو سی طرح سے پڑھ لیں اس کے بعد آپ چائش سلک کر لیں کیونکہ اگر چائش سے ایک مرتبہ سلک کرتے تو بارہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے تو فار ایکزمپل میں نے سلک کر دیا سکسٹین کو ترڈ آپشن کو تو میں نے اس پہ کلک کر دوں گا یہ سلکٹ ہو گیا اور گرین مارک ہو گیا گرین کا مطلب ہے کہ یہ کسٹین جو ہے وہ اٹمٹ ہو گیا اب اگر میں بعد میں مجھے خیال آ جاتے کہ نہیں اس کانسا تو سکسٹین نہیں ٹویلو ہے میں ٹویلوے کلک کروں گا تو یہ ٹویلو یا ٹوٹین ٹوینٹی فور کچھ بھی نہیں سلکٹ ہوگا تو اس لیے اس کا آپ نے خیال لکھنا ہے تو جو گرین ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسٹین ہو چکا ہے جو بلو ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کسٹین میں آپ ابھی ہیں تو میں نیکسٹ جب کروں گا تو یہ دیکھیں کسٹین نمبر ٹو جو ہوگا وہ بلو ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کسٹین نمبر ٹو پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں کسٹین نمبر ٹو ابھی آ گیا اب میں اس میں ہوں میں واپس آ سکتا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں کیونکہ میں اس میں چینجز نہیں کر سکتا ہاں اگر میں چاہتا ہوں کہ چلو یہ کسٹین میں اس پہ کوئی کلکلیشن ہے کچھ بھی ہے اس کو میں سکپ کرنا چاہتا ہوں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں مطلب اس کو آپ بعد میں واپس آ کے سے انسر دے سکتے ہیں اس کوئی سکپ کر دیا اب میرے سامنے یہ کسٹین آ گیا اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ فور ایکزمپل آپ چاہتے ہیں کہ چلے یہ ٹین کسٹین کو میں سکپ کرنا چاہتا ہوں تو میں سیدھے ترٹی فائف نمبر کسٹین پر جانا چاہ رہا ہوں تو نیچی صاحب ترٹی فائف پہ کلک کریں گے تو کسٹین نمبر ترٹی فائف آ جائے گا لیکن اس میں آپ کو دیکھے بتایا جارہے کسٹین نوٹ اٹیمٹیو ابھی تک جو کسٹین نہیں اٹیمٹیو وہ وائٹ میں ہوں گے جو اٹیمٹ ہو گئے ہیں وہ گرین میں ہوں گے تو واپس آتے کسٹین کو پڑھ لیتے ہیں فور ایکزمپل فائنڈ دنمبر آف ٹرائنگل زندگی ون فگر اس کا انسر سلک کر لیں سوچ سمجھ کے کیونکہ بعد میں چینج نہیں کر سکتے اور پھر نیکس پر کلک کریں نیکس پر کلک کریں گے تو یہ سبمیٹ ہو جائے گا سکپ پر کلک کریں گے تو یہ کسٹین سکپ ہو جائے گا آگے چلا جائے گا اس پر آپ بعد میں آ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں میں کسٹین نمبر ترڈی فائی سے ترڈی سیون پر چلا گیا اب میں واپس کسٹین نمبر تری پہ آنا چاہ رہا تھا میں نے کلک کرتے کہ کسٹین تری پہ آ گیا چھیک ہے جی فور ایزمپل جیسے میں نے انسر کر دیا نیکس کر دیا تو یوں کر کے آپ ایک ایک کسٹین کو سالف کرتے جائیں گے جب آپ کسٹین نمبر فیفٹی پہ آ جائیں گے لاسٹ کسٹین جب آپ کا ہوگا تو یہاں بھی تھوڑا ایسا آپ کا ایک نیا بٹن ملے گا فائی سے ملی آپ ایک کسٹین ہے کہ اس کو میں نے سلک کر دیا فائی سے کانسر یہ ہے نیچے آ کے اب اگر باقی کسٹین آپ نے کرنے ہیں مطلب اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ اس کسٹین پہ آپس آ سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے کہ ٹائم کم ہے یا آپ کو نہیں آتے تو آپ جیسی سبمیٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ پھر آپس نہیں آ سکتے ہیں سبمیٹ کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا سبمیٹ کے بعد ایک انفرمیشن کال ہوگی تو میں کہتا ہوں فار اگزامبل کہ میں نے سارے کسٹین کر لیے اب میں اپنا ٹیسٹ سبمیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو سبمیٹ میں میں نے کلک کر دیا جیسی سبمیٹ میں کلک کروں گا تو یہ مجھے بتائے گا کہ آپ نے ٹوٹل چار کسٹین جتنے کسٹین میں نہیں کیے وہ کر دیئے اور اتنے رہتے ہیں تو آپ سبمیٹ کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں جی ہاں اوکے اوکے میں نے کر دیا تو میں نے جو میرا اگزام تھا وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد سے جیسی اگزام ختم ہوگا تو یہ مجھے بتائے گا کہ یہ آپ کے مارکس ہیں اتنے قویشنز آپ نے کر لیے تھے ٹیسٹ کے بارے مجھے بتایا جائے گا اور میں نے اتنے کوریکٹ قویشنز دیئے اتنے انکوریکٹ کی ہیں اتنا پرسنڈیج آگیا ٹائم ڈیٹ وغیرہ سارا کچھ آگیا اور آپ سیٹیفیکٹ بھی ناؤلونڈ کر سکتے اگر آپ ڈاؤنلوڈ سیٹیفیکٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا جو سیٹیفیکٹ ہوگا وہ دوسرے بروسر میں اوپن ہوگے آپ کی ڈاؤنلوڈ فولرز میں آ جائے گا یہ دیکھیں میں نے اوپن کر دیا یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہوگی میرے سیٹیفیکٹ کی اور اب تھوڑی در میں اوپن ہو جائے گا سیٹیفیکٹ آگیا میں نے ڈیسی ٹیس ختم کردے سیٹیفیکٹ آگیا اچھا اس کے علاوہ ایک اور جیز آپ کو بتائیں کہ اگر آپ آپ کچھ ایمیل آئی اس میں بھی آپ اپنے پورٹل کو دیکھ سکتے ہیں پورٹل میں آپ اپنے ریزلٹس وغیرہ کو دیکھ سکیں گے لیکن جو ٹیسٹ دینے کا جو پرسیجر وہ صرف اور صرف آپ ٹیسٹ سینٹر میں دے سکیں گے آپ اپنے ٹیسٹ ٹیسٹ نہیں دے سکیں گے باقی آپ نے اس سے پہلے جتنے سیٹیفیکٹس کیوں گے وہ آپ دیکھ سکیں گے آپ اپنے ریزلٹس دیکھ سکیں گے سارے کچھ یہاں پر اویلیبل ہوگا اگر آپ واپس اپنے اسی ایمیل کو اوپن کریں جس میں آپ کی ایمیل آگئی آپ نے ٹیسٹ بھی دے دیا آپ پورٹل کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹوٹل کے اندیں ٹیسٹ دیئے ہیں آپ اپنے سیٹیفیکٹس داؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے مارک سکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ایمیل کو دوبارہ اوپن کریں گے یہاں پہ ایک بٹن ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ جو امتحان پلیٹ فارم ہوگا وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے یہ والی سکرین آ جائے گی اس سکرین میں جو آپ کو ایمیل پہ یوزر نیم اور پاسورڈ سنٹ ہوا ہوگا آپ کو پیس کر دیں یوزر نیم میرا یہ ہے اور پاسورڈ مجھے جو ٹیسٹ سنٹر نے ایشو کیا یا امتحان نے ایشو کیا وہ یہ ہے تو میں نے دون انٹر کر دیا اور لاغ ان ہو گیا اب جو میں لاغ ان ہوں گا یہ میرا پورٹل ہوگا جس میں میں اپنے مارکس دے سکوں گا دیکھ سکوں گا میں نے کتنے سیٹیفیکٹس لیا ہے میرے آگے اور کون کون سے ٹیسٹ آ رہے ہیں وہ میں اس کی طرف دیکھ سکوں گا لیکن جیسے میں نے بتایا دیا آپ کو کہ اپنی گھر سے آپ ٹیسٹ نہیں دے سکیں گے اگر آپ فار ایکزمپل جس طرح میں نے بتایا ٹیسٹ سنٹر پر جا کے آپ نے اسائنگ ٹیسٹ پر کلک کرنا ہوگا یہاں پہ جو ٹیسٹ آپ دے سکیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا چونکہ یہ ہم اپنے پرسنل کمپیوٹر سے اکسس کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر میں سٹارٹ ٹیسٹ پر کلک کروں گا تو یہ سٹارٹ نہیں ہوگا میں نے کتنے ٹیسٹ دیئے ہیں یا میرے ریزلٹ کیا ہے یا میں نے سٹارٹ کون کون سکھی ہوئے ہیں اگر میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں اگر آپ کے ساتھ کوئی کوئی اپنے تو آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے سکتے ہیں مجھے